ننہ ٹنکو اور پنکی مچھلی تحریر بائے اسما بانو پیارے بچو آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی اکل بڑی کے بحیث آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے ٹنکو ایک پیارہ سا سفیت خرگوش تھا ایک صبح جنگل سے گزرتے ہوئے اس کی نظر راجو ہاتھی پر پڑی ٹنکو بولا سلام بھائی دیکھو کتنی خوبصورت صبح ہے ہوا بھی چل رہی ہے چلو ٹنکو یہاں سے بھاگ جاؤ میرے پاس تم جیسے چھوٹے سے جانور کے لیے کوئی وقت نہیں ہے ٹنکو افسوس سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا سمندر کی کنارے اسے پنکی دکھائی دی وہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی ٹنکو نے اونچی آواز میں پکارا پنکی پنکی میری بات سنو ٹنکی تیرتی ہوئی کنارے پر پہنچی اس کی نظر اوپر نیچے اچھلتے ہوئے ٹنکو پر پڑی ٹنکی نے بلند آواز میں پوچھا ٹنکو کیا تم نے مجھے بلایا ہے ٹنکو بولا ہاں ہاں میں نے ہی تمہیں آواز دی تھی تم خود کو سمجھتی کیا ہو تم جیسے چھوٹے اور کمزور جانور سے بھلا میں کیوں بات کروں اتنا کہہ کر پنکی دوبارہ پانی میں اتر گئی ٹنکو بیچارہ دیکھتا ہی رہ گیا اچانک اسے ایک ترتیب سوجی اس نے دوبارہ پنکی کو آواز دی پنکی کیا تم سمجھتی ہو کہ میں کمزور ہوں اگر میں تمہیں رسہ کشی میں ہرا دوں تو تم مجھے یقیناً اپنا دول بنا لوگی پنکی نے کہہ کا لگاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جب چاہو مقابلے کے لیے آ جاؤ پھر ٹنکو راجو کے پاس پہنچا اور اسے آواز دی راجو تم یہی سمجھتے ہونا کہ تم بہت بڑے طاقتور ہو اور میں بہت چھوٹا سا ہوں اب میں یہ ثابت کروں گا کہ تم ہم برابر ہیں ارے واہ تم کیسے ثابت کرو گے راجو نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا تمہیں رسہ کشی میں ہرا کر یہ لو رسہ راجو نے ہستے ہوئے رسے کو اپنی کمر سے بانت لیا ٹنکو رسے کا دوسرا سرہ پکڑ کر بھاگتے ہوئے پنکی کے پاس پہنچا اور بولا تم اس رسے کو اپنی دم پر بان لو اور جب میں کہوں تب اسے کھیچنا پنکی ٹنکو کی بیوقوفی پر خوب ہزی میں رسی کا دوسرا سرہ اپنی کمر کے ساتھ بان لیتا ہوں ٹنکو چھلانگے مارتا ہوا چلا گیا جھاڑیوں میں چھپ کر وہ زور سے چکھا رسہ کھیچو راجو نے مسکراتے ہوئے رسہ کھیچنا شروع کیا مگر جلد اس کی مسکان قائب ہو گئی راجو بڑھ بڑھ آیا ٹنکو تو بہت طاقتور ہے ادھر پنکی نے بھی یہی محسوس کیا اس نے مزید زور لگایا اس نے بھی مزید زور لگایا مگر رسے کو آگے نہ کھینچ سکی ٹنکی بڑھ بڑھ آئی ٹنکو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا دونوں نے اتنا زور لگایا کہ رسہ درمیان سے ٹوٹ گیا راجو بچارہ دھلان پر جا گیا اور پنکی گہرے پانی میں ایک چٹان سے جا ٹکرائی ٹنکو سب دیکھ رہا تھا وہ بغیر کچھ بتائے اچھلتا کوتتا گھر واپس چلا گیا راجو اور پنکی پریشان تھے کہ چھوٹے سے ٹنکو نے انہیں کیسے ہرا دیا اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ ٹنکو کی عزت کرنے لگے تو پیارے بچوں اکل کا استعمال کر کے ہم طاقتور کو بھی ہرا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں اکل کا استعمال ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے ہی کرنا چاہیے پیارے بچوں نکمہ بندر تحریر بائے شاہ سیب احمد گن گناتے ہوئے بھوڑا بندر ٹوکری میں پھل لیے گھر کی طرف واپس جا رہا تھا کہ رستے میں اسے نکمہ بندر مل گیا واہ بھائی واہ اچھے اچھے خوشبوالے تازہ تازہ پھل جمع کیے ہوئے ہیں آپ نے یہ تو باہر سے ہی اچھے معلوم ہو رہے ہیں اندر سے ان کا ذائقہ بہت ہی شاندار ہوگا نکمہ بندر نے پھلوں کی ٹوکری للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ارے بھائی بارشوں کے بعد تو جنگل میں ہر طرف پھل پھروٹ تازہ ہی ہیں سارے جانور آج کل انہیں کھا رہے ہیں اور جان بنا رہے ہیں لیکن تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے اور تم اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو بھوڑے بندر نے کہا تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے نکمہ بندر نے اپنی ٹوکری سے پتے ہٹاتے ہوئے کہا ارے یہ کیا تمہارے پاس سارے پھل خراب اور سڑے ہوئے ہیں ان میں کوئی بھی تازہ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے بھوڑے بندر نے حیرت سے سوال کیا نکمہ بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا در ایسل میں نے درختوں پہ چڑھنا چھوڑ دیا ہے اوپر چڑھ گئے ہو میں خود کو تکلیف میں نہیں ڈالتا پھر تم یہ سب کہاں سے جمع کرتے ہو بھوڑے بندر نے پوچھا نکمہ بندر نے کہا دوسرے جانوروں سے تو پھر جاتے ہیں یا جنہیں وہ آدھا کھا کر چھوڑ دیتے ہیں میں انہیں اٹھا لیتا ہوں یا کسی سے مانگ کر رکھ لیتا ہوں اس طرح میرا کم ہو جاتا ہے اچھا تو تم نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے اور بکھاری بن گئے ہو جو خراب اور دوسروں کے بچے کچھے اور پھینکے ہوئے پھل کھا رہے ہو بھوڑے بندر نے افسوس سے کہا میرے بھائی دراصل مکتر مہنگ نہیں ہوتی آپ چاہے اسے جو نام تو نکمہ بندر نے کاہلی بتانے کے بعد پھل مانگتے ہوئے کہا آپ کی ٹوکری تو تازہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے مجھے کچھ تازہ پھل دے جاؤ تاکہ آج میں ان کو کھا سکوں یہ مجھ پر آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آج میں تمہیں مانگنے پر دے دوں تو میرا یہ احسان نہیں بلکہ ظلم ہوگا اور تمہارے مانگنے کی عادت پکی ہو جائے گی اور محنت سے تمہیں موت آنے لگے گی تمہیں چاہیے محنت کرو اور دوسروں سے مانگنا چھوڑ دو یہ کہتے ہوئے بھوڑے بندر نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور بغیر کچھ دیئے وہاں سے چلا گیا پیارے وچو دوسروں سے مانگنا اور سوال کرنی کی عادت بری ہے اس کی وجہ سے انسان سست اور کام چھوڑ بن جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ بھوڑے بندر کی طرح ایسے لوگوں کی بات نہ مان کر مانگنے کی بری عادت سے جان چھوڑانے میں ان کی مدد کریں پیارے وچو نماز کی برکت تحریر بائے ربینہ ناز اسلام اسکول سے واپس آیا تو بہت پریشان تھا آتے ہی وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا اور رونے لگا اس کی امی کچن کا کام ختم کر کے وہاں نکلی تو ان کی نظر اپنے لادلے بیٹے پر پڑی جو اپنا بستہ زمین پر پھینکے پلنگ پر بیٹھ کر زارو کتار رو رہا تھا وہ بے قرار ہو کر اسلام کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے انہیں روتے ہوئے بتایا امی میری صبح ہی خراب تھی صبح صبح بارش ہونے لگی تھی اور میری آنکھ بھی دیر سے کھولی جس کی وجہ سے سکول وقت پر نہ پہت سکا اور ٹیچر سے ڈانٹ پڑی آج میرا ٹیسٹ بھی تھا میں تو پہلے سے ہی سب کچھ بھول گیا تھا جس کی وجہ سے ٹیچر سے مار بھی پڑ گئی ہاف ٹائم میں میری ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی میں نے اسے مارا اور اس نے بھی مجھے مارا پھر یہ ہوا کہ سکول سے واپسی پر کچھ شرارتی لڑکوں نے مجھے دھکا دے دیا جس کی وجہ سے میرا پاؤں کیچر سے بھرے گڑے میں چلا گیا اور میرا جوتا گندہ ہو گیا یہ کہتے ہوئے اسلم نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولا امی صبح سے میرے سارے ہی کام الٹے ہو گئے امی نے کچھ دیر تک اسلم کو غور سے دیکھا اور پھر پیار سے بولی بیٹا کیا آپ نے آج وجر کی نماز سے دن کا آغاز کیا تھا سوال سن کر وہ شرمندہ ہو گیا امی اسے سمجھاتے ہوئے بولی اللہ نے ہم پر پانچ وقت کی نمازیں پرس کی ہیں جو ہماری ویچینی کو سکون میں بدل دیتی ہیں اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہیں اگر آپ وجر کی نماز سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ آپ سے خوش بھی ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت اپنے ذمہ لیتا ہے اس لیے بیٹا اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لو امی کا اتنا کہنا ہی کافی تھا وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس کی امی نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو اسلم نے جواب دیا امی میں کپڑے تبدیل کر کے مسجد جاؤں گا اور اللہ سے اتنی دیر دور رہنے کی معافی بھی مانگوں گا اور اس کا شکر عدا کروں گا کہ اس نے جلد ہی مجھے سیدھی راہ دکھا دی اسلم کی امی اسے جاتا دیکھ کر خوشی سے مسکر آ دی تو پیارے بچوں ہمیں بھی پانچ وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہئے تاکہ ہمارا ہر دن پھر سکون اور خوشگوار گزرے اللہ دیکھ رہا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا اس کا نام عبدالرحمان تھا اس کے تین بیٹے تھے تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے عبدالرحمان بھی ان بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا ایک مرتبہ عبدالرحمان نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلے دوسرے دن عبدالرحمان نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے اس کو ایسی جگہ کھایا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا بڑے بیٹے نے جواب دیا الحمدللہ ابباجان میں نے وہ سیب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھایا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پھر عبدالرحمان نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا تم بتاؤ تم نے کہاں بیٹھ کر کھایا دوسرا بیٹا بولا ابباجان میں نے وہ سیب گھر میں بند ہو کر کھایا اور مجھے یقین ہے وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا عبدالرحمان نے پھر اپنے تیسرے بیٹے سے پوچھا سلیم تم نے کہاں جا کر کھایا چھوٹے بیٹے سلیم نے کہا ابباجان میں نے کتاب اسمہ حسنہ میں پڑھا اللہ ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا ہے پھر میں نے بہت سوچا اور بہت تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو اللہ تو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے اس لیے یہ سیب میں ایسا کا ایسا ہی واپس لیایا ہوں عبدالرحمان اپنے چھوٹے بیٹے کی اس اکلمندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو اینام دیا پھر عبدالرحمان نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے پیارے بیٹوں بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے یعنی دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت سکون عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ جنت میں ہمارے مزے ہی مزے ہوں گے پیاسا کووہ کائے کائے کرتے ہوئے ایک کالے رنگ کے پرندے کو تو آپ سب چانتے ہی ہوں گے جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سمجھے ہم نے آپ سے کووے کی ہی بات کری ہے وہ ایک کووہ روزانہ اپنے گھر یعنی گھوسلے سے نکلتا اور اپنا دانہ اور کھانے کا سامان تلاش کرتا ایک دن کووہ اپنے دانے کی تلاش میں گھر سے بہت دور نکل آیا بہت تلاش کیا لیکن گھر نہ ملا آخر کار تھک گیا اور بہت سخت پیاس لگی پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ ملا اچانک کووے کی نظر پانی کے مٹکے پر پڑی کووہ بہت خوش ہوا اور جلدی سے مٹکے کے پاس پہنچا لیکن دیکھ کر پریشان ہوا کہ مٹکے میں بہت ہی تھوڑا سا پانی تھا اور اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا اس نے سوچنا شروع کیا آخر اللہ پاک نے اس کو ایک ترکیب سجھائی دی وہ جلدی سے پڑا اور بہت سارے کنکر جمع کر کے اپنے موں میں مٹکے کے پاس لاکے رکھے ایک ایک کر کر مٹکے میں ڈالنا شروع کیا جیسے جیسے کنکر مٹکے میں جاتے پانی اوپر آتا چلا جاتا کووے نے اب اپنی چونچ مٹکے میں ڈالی تو وہ پانی تک پہنچ گئی کووہ بہت خوش ہوا اس نے جی بھر کر پانی پیا کووے نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر کی تلاش میں چلا گیا اچھا لڑکا احمد ایک بہت ہی پیارا لڑکا تھا وہ بڑوں کا کہنا مانتا اور ان کا عدب کرتا اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے محبت کرتا احمد کے امی ابو اس سے بہت خوش تھے کیونکہ احمد ہر وقت ان کی خدمت کرتنے میں مصروف رہتا جب بھی امی یا ابو اس کو کسی کام کا کہتے احمد سارے کاموں کو چھوڑ کر ان کی بات کو سنتا اور ان کا کہا ہوا کام کرتا ایک مرتبہ احمد کی امی بیمار ہو گئی وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی انہوں نے احمد کو بلایا بیٹا احمد ادھر آؤ احمد نے عدب سے کہا جی امی اور اپنی امی کے پاس آ کر ان کا ہاتھ چوما امی نے کہا بیٹا گھر میں دودھ ختم ہو گیا ہے اور مجھے دودھ پینا ہے تم ذرا جلدی سے دودھ لے آؤ احمد نے امی سے پیسے لیے اور گھر سے نکل گیا جلدی سے دودھ کی دکان پر پہنچا وہاں سے دودھ خریدا اور گھر واپس آیا گھر آ کر احمد نے دودھ گرم کیا اور ایک گلاس میں بھر کر گرما گرم دودھ امی کو پیش کیا جیسے ہی وہ امی کے پاس پہنچا اس نے دیکھا کہ امی تو سو چکی ہیں احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ امی بیمار ہیں ان کو جگانا اچھی بات لیکن اس کے ننے سے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر امی جاگ گئیں اور ان کو دودھ کی ضرورت پڑی تو ان کو تکلیف ہوگی یہ خیال آتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دودھ لے کر امی کے پاس ہی بیٹھا رہے گا تاکہ اگر امی کی آنکھ کھلے اور وہ دودھ مانگیں تو میں ان کو دے پاؤں وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا یہاں تک کہ امی جاگ گئیں امی نے احمد کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو کہا بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو احمد نے کہا پیاری امی جان آپ نے مجھے دودھ لینے بھیجا تھا میں دودھ لے کر آیا تو آپ سو چکی تھی میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور بغیر آپ کو دودھ پلائے یہاں سے جانا بھی مجھے اچھا نہ لگا اس لیے میں یہی بیٹھا رہا تاکہ آپ جب بھی جاگیں تو میں آپ کو یہ دودھ پلا سکوں احمد کی امی احمد کی یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہوئی اور احمد کو بہت سواری دعائیں دیں اور پھر احمد سے دودھ لے کر پی لیا دوستو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ امی ابو کی بات مانیں اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں تاکہ ہماری امی ابو بھی ہمیں خوشی سے دیکھیں اور ہمیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں احمد بہت ذہین اور سمجھدار بچہ تھا اور اس کو کتابیں بڑھنے کا بہت شوق تھا اگر کہیں کوئی کتاب رکھی ہوتی تو اسے فوراً اٹھا کر پڑھنے لگتا لیکن اپنی اسکول کی تعلیم کی وجہ سے وہ غیر نسابی کتابیں پڑھ نہیں پاتا تھا حال ہی میں احمد کے ابو نے ایک گھر خریدا وہ گھر بہت بڑا اور شاندار تھا جب وہ نئے گھر میں منتقل ہو رہے تھے تو دادا جان نے بھی اپنی پرانی چیزوں میں سے ایک صندوق نکالا احمد نے پوچھا دادا جان اس صندوق میں کیا ہے دادا جان نے کہا اس میں میری کتابیں ہیں مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن اب نظر کی کمزوری کی وجہ سے مجھے کتابیں پڑھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے کوئی ان کتابوں کو پڑھتا بھی نہیں ہے اس لیے میں یہ کتابیں رتی میں دے دوں گا یا کسی قدردان کو عدیہ کر دوں گا احمد نے کہا دادا جان آپ مجھے یہ صندوق کھول کے دکھائیں مجھے یہ کتابیں پڑھنی ہیں دادا نے جب صندوق کھولا تو اس میں اسلامی کتابیں ڈراؤنی مزاہیہ کہانیاں سفر نامیں معلوماتی کتابیں مشہور شخصیات پر لکھی گئی کتابیں ناویل اور ہاں بہت سارے ہمدرد نون احال اور لوگت بھی موجود تھی یہ سب دیکھ کر احمد کو بہت اچھا لگا اور اس نے کہا دادا جان کیا میں یہ ساری کتابیں لے سکتا ہوں دادا نے کہا ہاں بھائی کیوں نہیں جب وہ نئے گھر گئے تو احمد نے اپنے ابو سے کہا میں ایک کمرے کو متعلق کے لیے مقصود کرنا چاہتا ہوں دادا کی اتنی ساری اور اتنی اچھی کتابیں ہیں اور میرے پاس بھی بہت سی کتابیں ہیں ہم اپنے ایک کمرے کو کتب خانہ بنا لیتے ہیں ابو کو احمد کی یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے ایک کمرے میں بہت سی علماریاں لگا دی اور ان میں کتابیں رکھ دی اور کچھ سوفے رکھ دیئے اور میز لگا کر اس پر ایک کمپیوٹر بھی رکھ دیا احمد کے شوق کو دیکھتے ہوئے ابو اکثر بزار سے نئی کتابیں احمد کے لیے خرید لیتے احمد نے جب اپنے دوستوں کو بلایا اور اپنی کتابیں دکھائیں تو انہیں یہ سب بہت اچھا لگا اور بہت شوق سے کتابیں پڑھیں اکثر امی اپو بھی یہاں آ کر کتابیں پڑھتے ہیں اور احمد دادا کو کتابیں پڑھ کر سناتا اور احمد کے دوست ہر روز کتابیں پڑھنے آتے احمد ہر مہینے اپنی چیپ خرچ سے ایک کتاب خریدتا ہے اور اس طرح احمد کے کتاب خانے میں مزید کتابوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اللہ کے احسانات علی ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے علی بھی اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا تھا وہ امی ابو کی خدمت کرتا اور کام کاج میں ان کا ہاتھ پٹاتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی میں مدد کرتا علی پانچ وقت کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرتا ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر لیڑ گیا علی کی امی نے اس سے پوچھا کیا بات ہے علی بیٹے تم بستر پر لیڑ گئے اسکول نہیں جانا علی نے کہا نہیں امی آج میں اسکول نہیں جاؤں گا میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتوں کو دیکھ کر مزاک اڑاتے ہیں آپ ابو سے کہیں کہ وہ میرے لیے نئے جوتے لادیں علی کے ابو غریب آدمی تھے وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے گزر بسر مشکل ہی ہو پاتا تھا علی کی زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے علی کے ابو نے اپنی اہلیہ یعنی علی کی امی سے کہا کہ دعا مانگو یا تو اللہ اس کے جوتوں کا انتظام کر دے یا علی کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنا گزارہ انہی جوتوں کے ساتھ کرے علی کے امی اور ابو نے مل کر اللہ سے دعا مانگی علی زہر کی نماز کے وقت نین سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑھی جو نئے جوتے پہن کر اسکول سے واپس آ رہے تھے علی ان سے مو چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا مزاک نہ اڑائیں پھر اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑھی جو بے ساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف چاہ رہا تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے اسے دیکھ کر علی کو بہت افسوس ہوا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ مجھے تندرست بنایا دونوں پاؤں عطا فرمائے بغیر بے ساکھیوں کے میں چل سکتا ہوں لیکن پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں علی اپنی حرکت پر بہت نادم ہوا اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے بھی معافی مانگی اور انہیں سارا قصہ سنایا کہ کس طرح اللہ نے اس کو صحیح راستہ دکھایا کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا علی کی امی نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے علی کی امی یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی کہ علی اپنے پرانے جوتوں کو پولش کر رہا تھا اور اللہ تعالی نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش تھا اور پرانے جوتوں میں بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہا تھا اکل مند کسان ہم آپ کو ایک کسان کی کہانی سناتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسان کسے کہتے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں چاول گندم دالیں وغیرہ اور سارے پھل سیب آم انگور وغیرہ زمین سے اگاتے ہیں زمین کو کھودا جاتا ہے اور زمین میں بیچ ڈالے جاتے ہیں پھر اللہ تعالی اس میں سے اناج اور پھل اگاتے ہیں جو شخص زمین پر محنت کرتا ہے اسے کھودتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے اسے کسان کہتے ہیں یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے اس کا نام احمد تھا احمد کے تین بیٹے تھے وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کامچور تھے وہ کام کاج میں بلکل اس کی مدد نہیں کرتے تھے آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پیارے بیٹوں ہماری زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چاہتا ہوں لیکن میں بوڑا ہو گیا ہوں کیلہ یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے اگر تم میرے ساتھ مل کر خزانے کی تلاش کرو اس لیے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر یہ کام کر لیں سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا لیکن ان کو خزانہ نہ ملا انہیں یہ دیکھ بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے جھوٹ کہا انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کے والد نے کہا کہ میرے پیارے بیٹوں میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے اور مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں خزانہ ہے تو میرے پیارے بیٹوں یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے لیکن تم جلدی کر رہے ہو اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بھیج لو اور زمین میں ڈال دو جب سارے بیٹوں نے مل کر بیج زمین میں ڈال دئیے تو کسان نے کہا آؤ اب وضو کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بارش فرمائے سب نے وضو کیا نماز پڑھی اور بارش کی دعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی اور کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اگنے شروع ہو گئے کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا دیکھو یہ ہے وہ خزانہ جس کا میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے اصل کامیابی اسلام پانچوی جماعت کا طالب علم ہے لیکن اسے اپنی پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا ایک دن اسلام کو کسی کام سے سکول کی لائبریری میں جانا پڑا اور وہاں جا کر بہت حیران ہوا کیونکہ وہاں بہت خاموشی تھی اور سکول کے کچھ بچے وہاں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اسلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کھیل کیوں نہیں رہے انہوں نے بتایا اگر وہ اپنا قیمتی وقت کھیل کھوٹ میں زائع کریں گے تو بڑے افسر کیسے بنیں گے اسلام نے کہا مگر زیادہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا پڑھنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے انہوں نے کہا اگر وقت پہ اپنا کام نہیں کریں گے تو وہ دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے اور اپنے ملک کا نام روشن نہیں کر سکیں گے اگر ہم اپنا آدھا وقت تعلیم پر لگائیں تو اس سے بہت سے کام کر سکتے ہیں جن سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو سکتا ہے اگر علم نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اگر انسان کے پاس علم جیسی طاقت ہو تو وہ اسمان کی بلندیوں کو بھی چھو سکتا ہے اسلام جو یہ سب کچھ بہت حیرانی سے سن رہا تھا اس نے اچانک فیصلہ کیا کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس دن کے بعد اسلام نے پکہ ارادہ کر لیا کہ وہ دل لگا کر پڑھائی کرے گا اور اپنے ملک کا نام روشن کرے گا ملک کا نام روشن کرے گا اگر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ملک کا نام روشن کرے گا ملک کا نام روشن کرے گا موسیقی